اس ویڈیو میں آج ہم پڑھیں گے کہ کمپیٹرز کا استعمال میڈیکل کی فیلڈ میں کہاں کہاں پہ ہوتا ہے تو کمپیٹرز دراصل استعمال ہوتے ہیں میڈیکل میں لیبارٹریز میں اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ باڈی پارٹس کو سکین کرنے کے لیے جہاں پہ ہم ڈیاغناؤسس کر سکتے ہیں کسی بھی بیماری کا اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ریسرچز کے اندر کمپیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ میڈیکل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ جو فارمیسی کی فیلڈ ہے جہاں پہ ہم ڈیفرنٹ میڈیسنز تیار کرتے ہیں وہاں پہ بھی کمپیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا جو سب سے امپورٹنٹ استعمال ہے وہ ہے پیشنٹ مونیٹرنگ کا یعنی جہاں پہ بہت ہی سینسیٹیف پیشنٹس ہیں اور ان کو ہم نے مونیٹر کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ کمپیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کمپیٹرز ہمیں فیسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے پیشنٹس کا ریکارڈ سٹور کرنے میں اور ہم بہت بڑی تعداد میں پیشنٹ کا ریکارڈ لمبے عرصے کے لئے سٹور کر سکتے ہیں جسے مستقبل میں استعمال کیا جا سکتا ہے اب ہم تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلا جو جس کی میں نے یہاں پہ بات کی تھی پیشنٹ مونیٹرنگ پیشنٹ مونیٹرنگ کے لئے ایک بہت ہی انٹینسیف وارڈ ہوتا ہے جس کو انٹینسیف کیئر یونٹ کہا جاتا ہے اس کو آئی سی یو بھی کہتے ہیں جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پیشنٹ دکھائی گیا ہے اور اس کے ساتھ ڈیفرنٹ ایکوپنٹ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے اب پیشنٹ کے ساتھ کافی زیادہ سینسر کنیکٹڈ ہوتا ہے یہ سینسر جو ہوتے ہیں یہ کمپیورر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں سینس کرتے ہیں ڈیڈیٹ کرتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کا ہرٹ ریٹ پلس ریٹ یعنی اس کے ساتھ اس کا بلڈ پریشر اس کی سانس کی کیا رفتار ہے اس کے ساتھ اس کے دماغ میں کیا ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یہ تمام سینسر کے ذریعے یہ انفرمیشن پہنچتی ہے کمپیورر تک اور کمپیٹرز میں پہنچنے کے بعد اس انفرمیشن کو سٹور کر لیا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ سوفٹیئرز کا استعمال کرتے ہوئے اس جو انفرمیشن ہے اس کا انیلیسس کیا جاتا ہے اور یہ جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے پیشنٹس کا وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے کمپیٹرز میں اور پھر اس کا زیادہ بہتر انیلیسس کر کے زیادہ اچھا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پھر سجسٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح سے کمپیٹرز بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں پیشنٹ منیٹرنگ میں کہیں پہ بھی اگر ہرٹ ریٹ بہت زیادہ ہو جائے یا پلس ریٹ بہت زیادہ ہو جائے تو فورا ہی کمپیٹرز کے اندر الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم فورا ہی پیشنٹ کو ریکاور کر سکتے ہیں کمپیٹرز کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ استعمال جو ہے وہ پیشنٹ ریکارڈ کا ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی پیشنٹ کی ہسٹری ہوتی ہے وہ تمام کمپیٹرز کمپیٹرز ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کا جہاں پہ ہم اسے سٹور کر دیتے ہیں اور اس کمپیٹرز ڈیٹا بیس میں پیشنٹ کی تمام بیسک انفرمیشن اس کی تمام ڈیسیزز اس کے ساتھ ڈاکٹر کی انفرمیشن اور تمام میڈیسن کی انفرمیشن اس کمپیٹرز ڈیٹا بیس میں موجود ہوتی ہے اسے کسی بھی وقت ایکسس کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہمارا سافٹ ایر ہوتا ہے جس میں ہم پیشنٹ کا ریکارڈ شو کر سکتے ہیں یہ ہاسپیٹل منیجمنٹ سسٹم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا پیشنٹ ریکارڈ سسٹم کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو ہمارا پورا سافٹ ایر ہے اسے ہم ڈیفرنٹ ٹیبلٹس پہ سمارٹ فونز پہ اور اپنے کمپیٹر پہ استعمال کر کے دنیا کی کسی بھی حصے میں بیٹھ کے ہم اس تک ایکسس کر سکتے ہیں اور اپنی جو ہسٹری ہے پیشنٹ ہسٹری اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کمپیٹرز کا ہی استعمال کرتے ہوئے اب جو ڈسٹنس ہے بیٹوین پیشنٹ اینڈ ڈاکٹر وہ اب کافی زیادہ کم ہو چکا ہے یعنی پیشنٹ کافی دور بیٹھ کر ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتا ہے اور پھر پیشنٹ ڈاکٹر کی آپس کی جو کمیونکیشن ہے اس کمیونکیشن سے جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے بیماری کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اور ڈاکٹر اور پیشنٹ جو ہے وہ مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں یہ تمام ممکن ہو رہا ہے کمپیورنگ ڈیوائسز سمارٹ ڈیوائسز کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ استعمال ہے کمپیورنگ کا میڈیکل کی فیل میں وہ ڈیاغنوسز ہے جس کے اندر پیشنٹ کی باڈی کو سکین کیا جاتا ہے جسے ہم عام طور پر سیٹی سکین کہتے ہیں اس سیٹی سکین کے اندر ہمیں امیجز حاصل ہوتے ہیں اس فیل کو کہا جاتا ہے کلینیکل امیج پروسیسنگ جہاں پر اس امیج کو انیلائس کیا جاتا ہے اور بیماری کا صحیح طرح سے پتہ چلا جا سکتا ہے تو یہ کافی زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے امیجز حاصل ہوتے ہیں انہیں پروسیس کر کے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سیجسٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جسے کمپیوٹڈ ایکسیل ٹوپوگرافی کہتے ہیں یا ایسے کیٹ کہا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیومن کمپلیٹ باڈی کو ایک مشین میں سے پاس کیا جاتا ہے اور اس سپیسیفک حصوں کو سکین کرنے کے بعد ان کے امیجز جو ہیں وہ کمپیوٹر پر دیکھے جاتے ہیں اور یہاں پہ سوفیئرز کا استعمال کرتے ہوئے ہم ان امیجز کو پروسیس کرتے ہیں اس کے لئے اس مشین کے اندر ایکس ریز کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ایکس ریز جو ہوتی ہیں باڈی سے ہٹ کرنے کے بعد ریفلیکٹ بیک کرتی ہیں اور جس سے ہمیں ایک امیج حاصل ہوتا ہے ایک خاص ویبلنگ اور فریکونسی کے اوپر اور ایکس ریز کے اندر یہ ایک کوالیٹی ہوتی ہے کہ یہ ہیومن باڈی کے اندر انسرٹ کی کراس کر سکتی ہیں اور پھر انٹرنل پارٹس سے سٹرائی کر کے ریفلیکٹ بیک ہوتی ہیں جس سے ہمیں انٹرنل پارٹس کا امیج حاصل ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ کمپیوٹڈ ایکسیل ٹوپوگرافی کا استعمال کرتے ہوئے انٹرنل ڈیسیزز کا پتہ چلا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے کمپیوٹرز کا استعمال جانا ہے کہ کمپیوٹرز جو ہے وہ میڈیکل کی فیل میں کتنا امپورٹنٹ ہے اور وہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے